اب بینٹین کی سیریز میں ایسا تو کئی بار ہو چکا ہے کہ بینٹین نے ایزمت کی ہلپ کی ہو لیکن بہت ہی کم بار ایسا ہوتا ہے کہ ایزمت نے بینٹین کی ہلپ کی ہو کیونکہ بینٹین کی سیریز میں بینٹین کے پاس اومنی ٹرکس ہوتی ہے اور بینٹین بڑی سے بڑی سیچویشن میں اومنی ٹرکس کی مدد سے نکل آتا ہے اور دوسری بات ایزمت کافی زیادہ گھونڈی ہے اسی لئے بینٹین خودی ایزمت سے ہلپ نہیں مانگتا لیکن اس کے باوجود بھی ایسی سیچویشنز بھی آئیں ہیں جب بینٹین کو اعظمت کی ہلپ چاہیے ہوتی ہے اور اعظمت بینٹین کی ہلپ کر بھی دیتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں ایسے ہی ٹاک پائی مومنٹس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جب بینٹین کو اعظمت کی ہلپ چاہیے ہوتی ہے اور جب بینٹین کی ہلپ کرنے کے لیے اعظمت آ بھی جاتے ہیں اب اس ویڈیو میں میں انہی مومنٹس کو کور کروں گا جب بینٹین کو سچ مچ میں ایزمت کی بہت زیادہ مدد چاہیے ہوتی ہے ایسی مومنٹس کو میں بلکل بھی کور نہیں کرنے والا جہاں بنا پوچھے ایزمت بینٹین کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اسی لئے مت بولنا کہ یہ والی مومنٹ نہیں رکھی یہ والی نہیں رکھی ایزمت میری مدد کرو نمبر 5 گیٹ آؤٹ سکرڈ اب بینٹین اومنی ورس میں ہمیں سکرڈ دیکھنے کو مدا تھا جسے سب سے پہلے تو خائبر لے کے آیا تھا اپنی نمی ٹریکس کی پاور بڑھانے کے لیے سکرڈ ایک ایسا بندہ تھا جو کہ نمی ٹریکس یا اومنی ٹریکس کے ڈی این ایس کو اپنے استعمال کے لیے یوز کرتا تھا اور ان کی پاور کو بھی انکریز کر سکتا تھا سب سے پہلے تو سکرڈ نمی ٹریکس پہ لگا ہوا تھا لیکن نمی ٹریکس اسے زیادہ پسند نہیں آئی اور اومنی ٹریکسوں سے زیادہ پسند تھی اسی لئے اومنی ٹریکس پہ آ گیا اور سکرڈ نے بین ٹریکس کی بھی کافی زیادہ ہیلپ کری تھی لیکن بعد میں جا کے بین ٹریکس سکرڈ سے کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اسی لئے وہ سکرڈ سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایزمت کے پاس جاتا ہے اور ایزمت فائنلی سکرڈ کو نکال بھی دیتے ہیں اب کافی سارے بین ٹریکس کے مند میں یہ کنفیوزن تھی کہ یہاں پر ایزمت نے بین ٹریکس کی اتنی آسانی سے مدد کیسے کر دی تو اگر ہم پاسٹ میں جا کے دیکھیں تو ایل بیڈو نے ایزمت کا برین نکال لیا تھا اور ایزمت لگ بگ مری گئے تھے لیکن بین ٹریکس نے ایزمت کی جان بچائی تھی اسی لئے ایزمت اس احسان کو نہیں بھولے اسی لئے بین ٹریکس کی اتنی آسانی سے ایزمت نے مدد کر دی نمبر فور اور ایزمت کی ہیلپ مانگنے کے لئے ایزمت کے پاس جاتے ہیں لیکن ایزمت ہیلپ کرنے سے منع کر دیتے ہیں لیکن جب سیچویشن زیادہ ہی کمدیر ہو جاتی ہے تب ایزمت بین ٹریکس کی مدد کرتے ہیں اور وہ سیلپ ڈسٹرک موڈ کو تو آف کری دیتے ہیں ساتھی ساتھ بین ٹریکس کو ایک نیا ایلین دیتے ہیں یونکہ کافی فینس کا فیوریٹ ایلین بھی بن چکا تھا اس ٹائم پر جس ایلین کا نام تھا ویویک اور ویویک اب بھی کافی سارے بین ٹریکس فینس کا فیوریٹ ایلین ہوگا اور سچ میں ویویک کی مدد سے بین ٹریکس کی آرمی کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اور بین ٹریکس کو بھی سپیس میں فیق دیتا ہے تو یہ والا مومنٹ ایزمت کا کافی مسک مومنٹ تھا جب ایزمت نے بین ٹریکس کی مدد کی تھی پہلی بات نمبر 3 ایزمت ریپیار اومنٹریکس اب بین ٹریکس کی دیسٹر آل ایلین مووی میں ہم نے دیکھا تھا کہ بین ٹریکس کی اومنٹریکس خراب ہو گئی تھی گوین کے جادی کی وجہ سے جس کی وجہ سے اومنٹریکس اپلوڈ کر رہی تھی اور ڈاؤنلوڈ کر رہی تھی اس نے کافی ساری چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر دیا تھا اور کافی سارے بندوں کو ایلینز میں ٹرانسفارم کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایزمت کو بھی پتا چل گیا تھا اور ایزمت بین ٹریکس کی ہیلپ کرنے کے لئے ارد بھی آتے ہیں لیکن اومنٹریکس خراب ہونے کی وجہ سے ایزمت کو اومنٹریکس ایل ویوگ میں ٹرانسفارم کر دیتی ہے اور پوری مووی میں ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ ایل ویوگ ہے کون لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ ایل ویوگ ہی ایزمت ہیں اور بین ٹریکس انہوں نے یاد دلواتا ہے اور ایزمت کا مائنڈ اتنا زیادہ شارپ ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو ایک سار کرتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے اور اومنٹریکس کو اپگریڈ کے مدد سے وہ ٹھیک بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رس بکٹ کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں تو یہاں پر ایزمت نے بین ٹریکس کی کافی زیادہ ہیلپ کی تھی نمبر ٹو ایزمت موٹیویشن اب بین ٹریکس ایلین پورس کے لاشٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے بین ٹریکس پوری طرح سے ٹوپ جاتا ہے اور بین ٹریکس کے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہوتا اور بین ٹریکس ایزمت کو بلاتا ہے بین ٹریکس ایزمت کو جب بلاتا ہے تب ایک بار کہنے پر ہی ایزمت بین ٹریکس کے پاس آ جاتے ہیں اب کافی سارے بین ٹریکس ہیں تو یہ بول رہے تھے کہ اتنی جلدی کیسے آگئے تھے ایزمت تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایزمت کے پاس ٹیلپورٹیشن کی پاور ہے اور یہاں پر ایزمت بین ٹریکس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ایزمت کی یہ موٹیویشن کافی زیادہ اچھی تھی کافی سارے بین ٹریکس فین اس سین میں کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے یہاں پر ایزمت بین ٹریکس کو موٹیویٹ کرنے کے بعد بین ٹریکس دوبارہ سے بلی ایکس کے پاس جاتا ہے اور وہ فائنلی اومنی ٹریکس کو ڈیشٹرہ کر دیتا ہے اور الٹیمیٹ ٹریکس کو لے لیتا ہے اور یہ سب ہوگا تھا عیضمت کی وجہ سے ہی عیضمت نے آر یہاں پر کافی زیادہ ایموشنل کر دیا تھا نمبر一 ریپیئر الٹی میٹ ریکس اب آپ میں سے بینٹین آلٹی میٹ ایلین کا الٹی میٹ سیکریفائیس ایپیسوڈ کافی سارے لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا یہاں پر بینٹین کے سارے کے سارے الٹی میٹ ایلین جندہ ہو جاتے ہیں بینٹین آلٹی میٹ ریکس کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہی سارے کے سارے ایٹیمیٹ ایلین بینٹ ٹین سے آجادی مانگتے ہیں اور بینٹ ٹین آجادی دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سیکریفائس کر بھی دیتا ہے لیکن صحیح ٹائم پہ کیون اعظمت سے مدد مانگنے جاتا ہے یہاں پر پہلی بار تو گیلونک میگا موف کیون کو بہت دوری طریقے سے مارتا ہے لیکن بعد میں اعظمت کیون کے پاس آ جاتے ہیں اور یہ والا سین سچ مچ میں دیکھنے لائک تھا اور اس کے بعد اعظمت بینٹ ٹین کی جانتوں بچاتے ہی ہیں بلکہ ایٹیمیٹ رکس کو بھی ریپیار کرتے ہیں کافی سارے بینٹ ٹین فینس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس اپیسوڈ کے بعد ہمیں ایٹیمیٹ ایلینز دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن اس اپیسوڈ کے بعد ایٹیمیٹ ایلینز ایزمت کی وجہ سے ہی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اور سچ میں یار یہاں پر ایزمت نے کافی زیادہ کمال کر کے دکھایا تھا تو ہاں یہی تھے ایزمت کے ٹاپ فائی مومنٹ جو کی ایزمت کو پانچ گیلیکسی میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بندہ ہونے کا پروو دیتے ہیں تو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کر دینا اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا مستر ایزمت اومنیٹرکس ٹھیک کرنے کے لئے تھانکس کہوں گا